تو دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو کے فرسٹ پارٹ میں ہی بتایا تھا کہ بیکٹریہ خود کو کیسے ری جنریٹ کرتا ہے اور لائسس پروسس کے بارے میں بھی ہم نے بات کیے تھے کہ جس پروسس کے تھوڑ بیکٹریہ اور بائرس خود کی اسپیسیز کو کیسے اگجیسٹ کرواتا ہے اور کیسے یہ خود کو لائیو رکھتا ہے اور صاحب میں منصی کے سریر کے کچھ انگوں کے بارے میں بھی ہم نے بات کیا تھا جہاں پہ سب سے زیادہ نمبر آف بیکٹریہ اپستیت ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں بھی میں اس سے بھی زیادہ انٹریسٹنگ اور انٹرٹیننگ فیکٹس بتانے جا رہا ہوں جیسے کہ سب سے آلڈیسٹ لیونگ بیکٹریہ کا نام کیا ہے اور پورے ارث پہ اتنے بائرس ہے کہ اگر ہر ایک بائرس کو ایک لائن میں ایک ساتھ لائن اپ کر دیا جائے تو یہ لائن ہماری مل کیوئے گلیکسی کے ایک چھوڑ سے دوسرے چھوڑ تک پہنچ سکتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے گا جس سے کہ آپ کو کمپلیٹ نولیج مل سکے اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا جس سے کہ ہم آپ کے ساتھ اپڈیٹڈ رہے ہیں اور ہاں اس کی فرسٹ پارٹ والی ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپسن باکس میں دے دیا گیا ہے اسے کلک کر کے آپ جرور دیکھ لیجئے گا ایک بار تو ہلو دوستو میں ہوں گوتوم اور آپ دیکھ رہو فیکٹس آئیں بیکٹریہ ہر بارہ منٹ یا چوبیس گھنٹوں میں ایک بار خود کو دو بھاگوں میں ڈیوائیڈ کر لیتی ہے اور لائسیس ایک پرکار کی پروسس ہے جس کے تھوڑ بیکٹریہ اپنے ری سائیکل کی پروسس کو کمپلیٹ کرتا ہے اگر ہم ڈیپ میں اس کے بارے میں بات کرے تو آپ کو معلوم ہے کہ بیکٹریہ ارث پہ سب سے آلڈیسٹ لیوینگ مایکرو آرگنیزم میں سے ایک ہے یہ لگوک 3.5 بلین برس پہلے سے ہی اپنا اگزیسٹنس بنائے ہوئے ہیں جو کہ یہ کئی ڈیپرینٹ سیپ ایم سائج میں اپستیت ہوتے ہیں جیسے کی اسفیر، سائلینڈر، تھریڈ، روڈ اور چین سیپ بیسے تو یہ ایک ایروبک مایکرو آرگنیزم ہے پرنتو یہ بدورٹ آکسیجن بھی لائیو کر سکتا ہے ہر پرکار کے بیکٹریہ کے اندر ایک بیسیس پرکار کی اسمال مایکرو پارٹس ہوتا ہے جسے پیلی اور پروٹریوجن کے نام سے جانا جاتا ہے جس کے سہارے یا منوسی کی باڈی کے کسی بھی انگوں میں اٹیچ کر سکتا ہے جیسے دانت اور انٹیسٹائن اور بیکٹریہ جس باڈی پارٹ کے تھوڑ موو کرتی ہے اسے فلیجلہ کہتے ہیں ویسے تو بیکٹریہ کو گروتھ کرنے میں انبائرومنٹ کے کچھ مہتوے پورن فیکٹرز اہم بھوم کا نیواتے ہیں جیسے کی اس ایریا کا تیمپریچر موائسچر آکسیزن نیوٹریشن کنسنٹریشن ایم پی ایچ ویلو لیکن اگر ہم بائرس کی بات کریں تو بائرس بیکٹریہ سے بلکل الگ ہے مطلب کی پھر بھی بہت ڈیفرینٹ ہے دونوں میں بائرس بھی ایک مایکرو آرگنیزم ہے جسے بیکٹریہ کی طرح ننگی آنکھوں سے دیکھنا سمبب نہیں ہے بیسے بائرس ایک پرکار کی جینیٹک میٹیریل سے بنا ہوتا ہے جیسے ڈی این اے اور آر این اے پرنت دونوں میں سے کوئی ایک سے بنا ہوتا ہے جو کی پروٹین سیل سے گھیرا ہوتا ہے جسے کیپسیڈ کہا جاتا ہے یہ بائرس بھی الگ الگ سیپڈ میں پائے جاتے ہیں جیسے کی ٹرینگولر اسپائک اور مسروم سیپ سبھی پرکار کے بائرس میں بھی پیلی اور پروٹریوجن پارٹ اپستیت ہوتی ہے جس کی سہارے ہوسٹ سیل کے ساتھ بائرس اٹیچ ہو کر اسے انفیکٹ کرتا ہے بیسے تو بائرس اس انبیرومنٹ میں انیکٹیو سٹیٹ میں اپستیت رہتا ہے مطلب کی نون لیونگ فارم میں پرنتو جیسے ہی بائرس پروٹریوجن کے تھو ہوسٹ سیل سے اٹیچ ہوتا ہے تو ویسے ہی ہوسٹ سیل کے ساتھ لائپ سسٹیننگ فنکشن شروع کر دیتا ہے سیمپل ویو میں ہوسٹ سیل کا مطلب ہوتا ہے منوسی کی سریر کی انٹی بوڈیز لیکن جیسے ہی بائرس ہوسٹ سیل کو انفیکٹ کرتا ہے تب ہی بائرس ہوسٹ سیل کی جینیٹک مٹیریل رائیو جنس کو ہیک کر کے ہوسٹ سیل سے زیادہ ماطرہ میں بائرس اپنی کاربن کوپی بنوانا شروع کر دیتا ہے مطلب کی بائرس ہوسٹ سیل کو غلط طریقے سے یوز کرنے لگتا ہے جو کی ایک پرکار کی سیل اسٹرکچر ہوتی ہے اور پروٹین سے بناتا ہے تو اسی لئے بائرس خود سے اپنا پروٹین نہیں بنا کر بلکہ ہوسٹ سیل کے دوارہ بنائے گئے پروٹین کو یوز کرنے لگتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بائرس ہوسٹ سیل سے ایٹی پی مطلب کی ایڈوینو سائن ٹرائی فاسفیٹ ایلیمنٹ کو انرجی کے روپ میں اپنے اندر لے لیتا ہے اور اس کے بعد سارے ایمینو ایسیڈ اور فیٹ سے ای وائرس نیا کیپسیڈ تیار کر کے ایک نیو بائرس اسیمبل کرتا ہے اور جب ایک بار ایسیمبل کے تھرو نیا بائرس بن جاتا ہے تو پھر واحد میں نیو ایسیمبل وائرس لائسیس پروسس کے تھرو ہوسٹ سیل کو مار دیتا ہے اس پوری پروسس کو بائرس ر вып termicidesern بھی کہا جاتا ہے اور اسی طرح اس پروسس کے تھرو نیو بائرسJI ب 있습니다 اور جب ایک بار نیو بائرس بن جاتا ہے تو پھر بعد میں یہی وائرس نیو ہوسٹ سیل کو انفیکٹ کر کے دھیرے دھیرے اس کو کل کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ تب تک ایسا کرتا جب تک کہ اس وائرس کے لیے کوئی بیکشن تیار نہ ہو بس اگزیکٹ یہی پروسس کرونا وائرس سے انفیکٹیڈ پرسن کے ساتھ ہوتا ہے پرنتو یہ بات ہمیشہ آدھ رہے کہ most of the وائرس منصفی کے لیے نقصان دائق ہو سکتا ہے مطلب کہ ہمیں ترہ ترہ کی بیماریوں سے گرشت کر سکتا ہے اور زیادہ تر وائرس اسپیسلی لیور ریسپائریٹری ٹریک اور بلڈ پر اٹیک کرتا ہے جیسے کہ اگزامپل میں ایچ آئی وی ہرپیج جوستر ریویج وائرس اور کرونا وائرس لیکن اگر ہم اینیمل اور پلانٹس کی بات کریں تو زیادہ تر اینیمل اور پلانٹس کے پاس اس کا خود کا اپنا ایک اسپیسل وائرس ہوتا ہے جیسے کہ بلی کے پاس فیلائن ایمینو ڈیفیسینسی وائرس اور ایف آئی وی اکٹائٹ اور چمگادر کے پاس الگ الگ پرکار کی کرونا وائرس اپستیت ہوتا ہے اور ڈاکس میں بھی نورو وائرس اور تو اور بیکٹریہ کے پاس بھی ایک خود کا یونک وائرس ہوتا ہے جسے بیکٹریو فیج کہتے ہیں جو کی کبھی کبھی بیکٹریہ انفیکشن کو کل کرنے میں مدد کرتا ہے اگر ہم پورے ارث پر وائرس کی بات کریں تو ارث پر ٹوٹل وائرس کا نمبر ٹین ٹو دی پاور ٹھٹی ون ہے مطلب کی اتنی ایمانٹس میں ہے کہ اگر ہر ایک ایک بائرس کو ایک ساتھ لائن اپ کر دیا جائے تو اس کی لائن ہمارے ملکیوے گلیکسی کے ایک چھوڑ سے دوسرے چھوڑ تک مہن سکتی ہے ملکیوے گلیکسی اتنی بڑی ہے کہ اس کی ایک چھوڑ سے دوسرے چھوڑ تک کی کول دوری لگ بھگ ایک لاکھ پانچ ہزار سات سو لائٹ ایئرز ہے اور اگر لائٹ ایئر کو کلومیٹر میں کنورٹ کرتے ہیں تو ایک لائٹ ایئر میں 9.461 into 10 to the power 12 کلومیٹر ہوتا ہے تو ایک لاکھ پانچ ہزار سات سو لائٹ ایئر is equal to 1027.7 into 10 to the power 12 کلومیٹر ہوتی ہے اب آپ خود ہی سوچ سکتے ہو کہ ہمارے ارث پہ ٹوٹل کتنی بائرس ابھی فیلال اپستیت ہے تو اتنی مہترہ میں بائرس ہونے کے بابجد ہمیں یہ بات بھی جانا بہے دی جروری ہے کہ بائرس سپریڈ کرتی کیسے وائرل انفیکشن کیسے فیلتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کسی بھی پرسن کا ایمونیٹی فاور اسٹرونگ نہیں ہوتا یہ وائرس سب سے پہلے اسی کو اپنا سکار بناتا ہے اور جو پرسن بائرس سے ایک بار انفیکٹ ہو جاتا ہے تو اس پرسن کا باڈی بائرس کا ریجرور بن جاتا ہے تو اس کی باڈی سے جو بھی مٹیریر ایدر لیکویڈ سالیڈ اور سیمی سالیڈ فارم میں نکلتا ہے تو بائرس اس مٹیریل میں پہلے سے ہی اپستیت رہتا ہے جیسے کفنگ اسنیجنگ بائی سیڈنگ اسکین یا کبھی کبھی بائرل انفیکٹیڈ پرسن اگر کسی سرپیس کو ٹچ کرتا ہے تو وہ اسٹھانوی بائرس سے کنٹامینیٹ ہو جاتی ہے اس سے کسی دوسرے پرسن کو بائرس سے انفیکٹ ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے پرنتو یہ ساری چیزیں بائرس کی لائف سپین اور اس کی کنٹامینیٹ کرنے کی پاور پر ڈپینڈ کرتی ہے تو ان سبھی چیزوں سے بچنے کیلئے ہر پرسن کو فریکوینٹلی لگ وقت تیس سیکینڈ تک ہلکا گرم پانے اور بائرس کیلنگ سوپ سے اپنے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے صاف کرنا چاہیے آپ کو پتا ہے نا کی میکسیمم بائرس کی آٹر ایریا انویلپ کی طرح ہوتی ہے مطلب کی ہر بائرس ایک بسیس پرکار کی آٹر سیل سے بنا ہوتا ہے جو کی لیپیڈ سے بنتا ہے جس میں فیٹی اورگینک مولیکیول ہوتی ہے جو کی سوپ اور ڈیٹرجنٹ کی کنٹیکٹ میں آتے ہی سوپ اور ڈیٹرجنٹ فیٹی انویلپ کو ڈیجولب کر جاتا ہے جس کے قارن بائرس پوری طرح سے ڈسٹوائے ہو جاتی ہے یا برباد ہو جاتی ہے بس یہی مین کارن ہے کہ کوویڈ نائنٹین جیسے مہاماری میں 20 سیکنڈ تک سابون سے لگتار ہاتھ دونے کی سلاح دیا جاتا ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ اب تک کی سب سے لانگیسٹ لیونگ میکرو آرگنیزم ایک بیکٹریہ ہے جس کا نام پیرمین بیکٹریہ ہے جو کی لگ بک دو سو پچاس میلین برس تک جیویت رہا یہ بات دوہزار اس بھی میں سائنٹیسٹ کے دوارہ پتہ لگایا گیا تھا اسے ہم اولڈیسٹ لیونگ میکرو آرگنیزم ever discovered in the world بھی کہہ سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اور پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھے گا جائے ہیں